یوریک اسڈ ایک کیمیکل مرقب ہے جو کہ جسم کے اندر کیمیائی عوامل کی بدولت پیدا ہوتا رہتا ہے اور خون میں شامح ہوتا رہتا ہے اس کی خاص مقدار ہشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے مردو میں یوریک اسڈ کی نارمل مقدار 3.4 سے 7 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے خواتین میں یوریک اسڈ کی مقدار 2.4 سے 6 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے اگر یہ خون میں اس کی مقدار بڑھ جائے تو یہ جوڑوں میں درد، پواؤں کے انگوٹھے میں شدید درد، گردوں کی پتری، دل کی بیماریاں، لیابیتس اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتی ہیں ہائی یوریک اسڈ کی وجہ دو وجوہات ہیں یا تو جسم میں یوریک اسڈ زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کسی وجہ سے یا اس کا اخراج کم ہو جاتا ہے یا دونوں صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لئے غزائیں ہم کیا غزائی ہدایت کیا ہو سکتی ہیں وہ اشیاء جن سے اجتناب کرنا چاہیے ان میں شامل ہے کلیجی، گائے کا گوشت، خمیر، بچھے کے گردے، مغز اور چھوٹی سمندری مچھلی وہ اشیاء جو ہم کم مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں خشخاص، چکن سوب، مشروم، چکن، خال کے ساتھ، لوگیا اور بکرے کا گوشت وہ اشیاء جو مناسب اقدام میں استعمال کی جا سکتی ہیں کیلہ، بادام، آڑو، سیب، گاجر، پنیر، چیری، کھیرہ، انگور، خجور، بندگوبی، تربوز، منکلی، پیاز، ناشپتی، اناناس، پاستہ، آلو، قدو اور ٹرماتر شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اگر آپ کوئی کوئی کوئسٹن پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس اور کے سجیشن ہے تو آپ سجیشن دے سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ